کیا آپ بھی پوجا کرتے ہیں کیا آپ بھگوان میں وشواہ سکتے ہیں کیا آپ کو پوجا کرنے کا صحیح طریقہ پتا ہے کیا آپ جو پوجا کر رہے ہیں اس پوجا کا فل آپ کو مل بھی رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے ان تمام باتوں کی جانکری آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھنا اور بنے رہنا ہمارے ساتھ میں پوجا کرنے کیلئے لوگ کھڑے رہ کے یا بیٹھ کے پوجا کرتے ہیں اب یہی پہ سب سے بڑی کلتی ہوتی ہے کہ پوجا کس پرکار کرنے چاہیے صحیح طریقہ کیا ہے پوجا کھڑے ہو کے کرنے چاہیے یا بیٹھ کے کرنے چاہیے ہندو درم میں پوجا پاٹ کا بہت بڑا مہتو ہے کہا جاتا ہے کہ پوجا میں اتنی شکتی ہوتی ہے کہ آپ کی سبھی منوں کامنائیں پوری ہو سکتی ہے اس لیے پوجا کے جو نیم ہیں ان کا پل کرنا بہت مہت پون مان جاتا ہے کیونکہ جب ان نیموں کا پالن ہوگا تب ہی پوجا سمپون ہوگی اور اس کا جو فل ہے آپ کو پورا ملے گا اگر آپ کلت ویدی اور نیموں کے ساتھ پوجا کرتے ہیں تو اس کا بہت بورا پرنام پکتنا پڑتا ہے اس لیے آئیے جانتے ہیں کہ آج کے ویڈیو میں پوجا کھڑے ہو کے کرنی چاہیے یا بیٹھ کے کرنی چاہیے اب مانیتاؤں کے نسار گھر کے مندر میں کبھی بھی کھڑے ہو کے پوجا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کھڑے ہو کے پوجا کرنا صبح نہیں مانا جاتا ہے جی ہاں کھڑے ہو کے پوجا کرنا کبھی بھی شب نہیں مانا جاتا ہے ساتھ ہی کوئی لاب بھی نہیں ملتا ہے اس لیے گھر پر پوجا پاٹ کے دوران کھڑے ہو کر پوجا نہیں کریں اس بات کا دھیان رکھیں کہ جب آپ پوجہ پاٹ کر رہے ہیں تو پہلے فرض پر ایک آسن بیچھائیں اس پر بیٹھ کر ہی پوجہ پاٹ کریں اور ایک بات اور ہے آپ بینہ سر ڈک کے پوجہ نہیں کریں آپ ستری ہیں یا پرش ہیں پوجہ کرتے سمیں ہمیسے اپنے سر کو ڈک کے رکھیں آپ پوجہ کرنے کی ویدھی کیا ہونی چاہیے اس طرف آپ کا موہ ہونا چاہیے اس طرف آپ کی پوجہ کی سامگری ہونی چاہیے آئیے جانتے ہیں واستو ساست کے نصار پوجہ کے دوران آپ کا جو موک ہے پرو یا اتر دشا کی اورنے ہونا چاہیے آپ کے داہینے اور گنٹی دوپ دیپک اگربتی آدھی رکھیے جانی چاہیے اس دشا میں موک کر کے پوجہ ارچنا کرنا سب سے سٹریسٹ مانا جاتا ہے کیونکہ پرو دشا شکتی اور سوری کا پرتیک ہے اس دشا میں پوجہ سل ہونے سے گھر میں رہنے والوں کو شانتی سکون درم پسندتہ اور سواست لاب ملتا ہے واستو ساست کے نصار پوجہ کے دوران بائیں اور پوجن سامگری جیسے فل فول جل کا پاتر اور سنکھ رکھنا رکھنا چاہیے ایسا بانا جاتا ہے اس طرح پوجہ کرنے سے شب پھل کی پرابتی ہوتی ہے ایک بات اور ہے اس کا وشیس دیار رکھنا چاہیے پوجہ کرتے سمائے آپ کے ماتھے پر تیلک چرور ہونا چاہیے اور ہاتھ میں چرور ایک دھاگا باننا چاہیے گھر میں جو پوجہ ستل ہے ہمیشہ اتر پورو دشا میں بھائی ہونا چاہیے واستو میں اس دشا کو شب بنا جاتا ہے اس دشا میں پوجہ ستل ہونے سے گھر میں رہنے والوں کو شانتی سکن دن پرسندتہ اور سواست کا لاب ملتا ہے گھر کے اندر پوجہ ستل بنا رہے ہیں تو ایک بات کا وشیس تیان رکھیں کہ پوجہ ستل ہے اس کے نیچے اوپر دائیں یا بھائیں سوچا لیں نہیں ہونا چاہیے اور ساتھ کے ساتھ بھول کر بھی گھر کی سیڈی کی نیچے پوجہ ستل نہیں بننا چاہیے یہ جانکاری ہے آپ تک ہم نے پہنچانے کی کوشش کری ہے ہر ایک ہندو تک یہ جانکاری پہنچے سناتن درم یہ جانکاری پہنچے لوگوں کو پوجہ پاٹ کرنے کا صحیح طریقہ پتا چلے یہی ہمارا دہی ہے یہ پوری جانکاری ہم نے تمام گرنٹھوں سے اور جو بھی پورونک ساستر ہیں ان سے لی ہے گرپیا اس جانکاری کو لوگوں تک پہنچائیں اور اسی پرکار آپ پوجہ ارچنا کریں آپ کی منوں کا امنہ بھگوان ضرور پوری کرے گا بھگوان حنوماں کا بھگوان شنکر کا یا بھگوان وشنو کا عشوات آپ پہ مہا لکشمی کا عشوات ہمیشہ بنا رہے گا